محمد اکرم چودری تے خبر سنو مرحلہ کی 13.3 فیصد ووٹ کلیا گیا ہے جن ماں سب سے زیادہ 2.7 فیصد ووٹ پہلگام ماں کلیا گیا ہے جتکہ انتناگ ماں 3.7 فیصد ووٹ کلیا گیا ہے دورو ماں 17.5 فیصد ککرناگ ماں 19.5 فیصد شانگس ماں 19.5 فیصد تہبیج بہارا ماں 2.4 فیصد ووٹ کلیا گیا ہے بچے ہوا چار مرحلہ کی خاطر انتقابی مہم نے زور پکڑ لی ہوئے چناؤ کی خاطر سیاسی پارٹیاں کا آلہ لیٹران پورا دیش ماں اپنی پارٹیاں واسطہ سرگرمی نال سیاسی ریلیانہ خطاب کر رہے آئیں وزیراعظم نرندر موڈی جہار کھنٹ گا گلما بولپورت ہے مغربی بنگال گا رانہ گھٹ ماں سیاسی جلسہ نال خطاب کریں گا جتکہ کانگریس صدر راہل گاندی بھی اتر پردیش ماں سیاسی جلسہ نال خطاب کریں گا چھوہ مرحلہ کا چناؤ کی خاطر دائر کیا گیا کاغذات کی پرتال آجوے گی واضح رہے جہے کاغذات دائر کرنگو آخری تیارو کل تھو اور کاغذات واپس لینگو آخری تیارو جمعہ نہ رکھو گئے ہوئے ساتھ ریاستہ ماں فیلیوو اناٹھ پارلیمانی اسیمبلیاں ماں اس مرحلہ گیا دوران بارہ مئی نہ ووٹ کر لیا جائیں گا لداک پارلیمانی حلکہ گو کھرچا ور مقرر کیا گیا نگران ملان روچیل نے حلکہ امید وارانگا حساب کتاب کی تفصیلی جانچ پرتال گزش تاروس کی ان نے الگ لگ پارٹیاں کا نمائندہ کی ترفون دائر کیا گیا دستویزات کی جانچ پرتال کر گیا چناو آفیسر تنوڑل آفیسرانہ ہدایت جاری کی جوے اس نہ یقینی بنانواستہ دوبارہ تے ملا کے دیکھیں کہ واقعہ ہی دائر دستویزات ماں کسے اترانگی کوئی ہیر فیر تے نہیں دوجہ دور گی جانچ پرتال چھبی اپریل نہ وے گی جدکہ آخری تہتیزی پرتال چار مئی نہ وے گی حفاظتی انتظامات کو جائزو لینگی خاطر لیفٹیننٹ جنرل رنویر سنگھ جنرل آفیسر کمانڈنگ انچیف نارت کمانڈ نے مشرقی لڈاک کا دورہ دوران دورازگا علاقہ کو دورو کیو اس دورہ ماں انگینال بھارتی فوج گا فائر تے فیوری کپس کمانڈر وی مجود تھا اس دوران بھارتی فوج گا کمانڈر نے مصوف نارت تریشول حصہ گی اپریشنل تیاریاں و حفاظتی انتظامات بارہ دسیو پالیو لیفٹیننٹ جنرل نے اس موقعور فوج گی بہادری نال دیش کی واسطے لڑن گی خاطر واسطے ان گی ناصر ہائیو نیپال ماں بھارتی سفیر سنجیف سنگھ پوری نے گزشتہ روز گورنر ستیپال ملک نال ملاقات کی اس دوران دوان بشکار سماجی اقتصادی تے سخافتی رشتانہ جمع کشمی تے نیپال کے بشکار مزود بنان ورگالبات ہوئی پرنسپل سیکریٹری گورنر تے چیف ایکزیگوٹیو میجسٹیٹ اومنگ نرولا نے الگ الگ محکمہ کا علاہ دیداران کی گزشتہ روز ایک میٹنگ طلب کی جس ماہ دوزار انی ماہ ہو رہی یاترہ کی تیاریاں بارے پوچھے پالی ہو گئے اس میٹنگ کے دوران کئی مسئلہ میں تفصیل نالگالبات کی گئی جن ماہ رین سینگی صولیات، حفاظتی انتظامات، گڑیاں کی آوجائی، پانی، صاف ستھرائی و خان پین برائے بارے بھی گوروخوز کی ہو گئے اس دوران دویزنل کمیشنر جمعو سنجیب ورما، آئی جی پی جمعو ایم کے سنہا کے علاوہ الگ لگ محکمہ گاہوی افسر مجود تھا زلہ کٹھوا رامبان تے ادھنپور گا زلہ کمیشنر نے بھی اس میٹنگ ماہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ ہی سلیو بارتی فوج نے گرنالا ہائی سکول کشتوار نہ کمپیوٹر کے علاوہ اس کے نال استعمال ہونا لو باقی چھوٹو موٹو سمان مہیا کروائیو اینہا کی اس کوشش کو مقصد جہ ایج سکول اسی سولیات نہ چلیک اور مضبوط ہوئے تا جہے کمپیوٹر کی پڑھائی طالب علم حاصل کر سکیں اس موقعور سکول عملہ گئے علاوہ فوجی افسران تے کسی تعداد ماہ باقی لوگ بھی موجود تھا جمعو کشمیر کی دوجی انسیسی بٹالی نے نگروٹا گراؤنڈ ماہ انسیسی تربیتی کیمپ کو انقاط کیو جس ماہ پانچ سو انسیسی کیڈٹ نے حصو لیو جڑا کے پینتی تے زیادہ تعلیم ادارہ تے آیا وہ تھا اس کیمپ کو مقصد انسیسی کیڈٹ نہ بہت کی تربیت بارہ جانکاری دینو تھو اس کیمپ کو آغاز کیمپ کمانڈنٹ کال سنجیف چوہان نے کیو جس ماہ انسیسی کیڈٹ و انہوں نے تربیتی استادہ کو بھی استقبال کیو چوبدہ تے ستارہ سال تے کٹ عمرالہ لڑکا تے لڑکیاں گو ادھمپور خطہ آلو انٹر سکول ٹورنامنٹ کھیل مقابلو ادھمپور ماہ گزشتہ رو شروع ہو گئے ہوئے یو کھیل مقابلو محکمہ کھیل کی طرفوں کرائے ہو جارے ہوئے جس ماہ کبڈی کھوکو تے والیوال جیسی کھیل دیکھن نہ مل رہی ہیں ایک سو ترانویں لڑکا جیڑا کے الگ لگ سرکاری تے پرائیوٹ سکولاں تے آیا وہاں ہیں اس ماہ حصو لے رہے آئے اس کے نالی خبرانگو یو بلٹن ختم ہو موسیقی موسیقی